اس لیے آپ سب حضرات کا جمع ہونا اس کی اہمیت کا اظہار ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان علماء اسلام اور ان کے رفقوں معاونین کی ایک ایسی ہمگیر جماعت ہے جس میں مختلف مذاہب طبقات اور مقاتب فکر کے سرکردہ حضرات ہر دور میں ملی و دینی مقاصد کے لیے سرگرم کردار ادا کرتے رہے ہیں اور یہ جماعت اپنے ماضی کے پس منظر میں جہاں اسلامی تعلیمات کے فروغ اسلامی احکام و قوانین کی عملداری اور اسلامی ثقافت و تحزیب کے تحفظ کا کردار رکھتی ہے وہاں آزادی وطن، حریت و استقلال اور قومی جذبات کی بھرپور ترجمانی اور پاسداری بھی اس کی روایات کا ایک اہم حصہ ہے اسلامی تعلیمات ہی کا تقاضہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے علماء کرام نے آزادی وطن اور قومی استقلال کیلئے بے پناہ قربانیہ دینے کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی تعلیمات کی ہر سطح پر مسلسل فروغ اور اسلامی روایات و اقدار کی عملداری کے لیے انتق محنت کی کہ نتیجے میں یہ خطہ دنیا بھر میں اسلامی روایات و اقدار کے حوالے سے امتیازی حیثیت کا حامل سمجھا جاتا ہے اور اس کے لیے علماء کرام کی محنت و کردار کی اہمیت کا اعتراف کیا جاتا ہے علماء حق کا یہ قافلہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی سے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ اور ان کے رفقاء کرام تک دینی علمی اور فکری جد جہد کا ایک پورا تسلسل رکھتا ہے جس کی مختلف کڑیوں کا مختصر تذکرہ بھی اس خطبے کی طوالت کا باعث بن سکتا ہے البتہ اس گزشتہ ایک صدی کی چند مراحل کا تذکرہ بہرحال نا گزیر ہے جس کے بغیر ہمارے اس اجتماع کا بنیادی مقصد ہی شاید تشنا رہ جائے اب سے ایک صدی قبل کا ماحول یہ تھا کہ جنوبی ایشیا کے باشنوں بالخصوص مسلمانوں کو سب سے بڑا مسئلہ یہ درپیش تھا کہ وہ ملک قوم کی آزادی کے مندل کیسے حاصل کریں گے اپنے مذہبی تعارف اور تحزیبی شناف کا کیسے تحفظ کریں گے اپنے دینی علوم کی بقاہ و تسلسل کو کیسے یقینی بنائیں گے اور معاشرے میں آسمانی تعلیمات کی عملداری کا احتمام کیسے کریں گے اس سے قبل ان مقاصد کے حصول کے لیے مسلح جد جہد کا ایک طویل دور ہماری تاریخ کا حصہ ہے جس میں سراج الدولہ، ٹیپو سلطان، شہدائے بالاکوٹ، مجاہدین 1857 شہدائے شاملی اور ملک کے مختلف حصوں کے بیسیوں مسلح تحریکات شامل ہیں لیکن تحریک رشبی نمال کے قائد شیخ الہند مولانا محمود حسن نے مالٹا کی اثارت سے واپسی پر مسلح تحریکات کو پرامن سیاسی جد جہد میں تبدیل کرنے کا جو تاریخی فیصلہ کیا وہ آزادی وطن اور اسلامی تعلیمات کی عملداری کی طویل جد جہد کا ایسا فیصلہ کن مور ثابت ہوا کہ اس کے بعد سے اب تک اس خطے کے جمہور علماء اور دینی کارکن اپنی دینی قوت و تحریکات کو اسی رخ پہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور آج بھی پورے جنوبی اشیاء کے علماء اکرام اور دینی حلقے اپنی دینی و قومی مقاصد کے لیے پرامن سیاسی جد جہد ہوئی کو صحیح راستہ تصور کرتے ہیں اور کسی قسم کے تشدد اور اسلحہ برداری کو اپنی جد جہد کے لیے درست نہیں سمجھتی اس ایک سو سالہ طویل جد جہد کے مختلف دائروں اور مراحل میں ہم نے کیا حاصل کیا اور کیا کھویا ہے اس کی الگ طور پر تفصیلی تجزیہ کی ضرورت ہے لیکن آج کا یہ عظیم الشان اجتماع اس عظیم کا اثر نو اظہار بہرحال ضروری سمجھتا ہے کہ ہم شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن کے تیقردہ اس راستے پر پوری پختی کے ساتھ گامزن رہیں کہ آزادی کی تکمیل قومی خودمختاری کا تحفظ معاشرے میں اسلامی احکام و قوانین کے عملداری ہماری اصل منزل ہے جس سے سرمو انحراف کی گنجائش نہیں لیکن اس عظیم قومی و ملی مقاسد کے حصول کے لیے ہم کسی قسم کے تشدد اور جبر کے روادار نہیں ہیں